اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک جادو گھر ریج کی کہانی سنانے جا رہی ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تو چلے اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہانیاں سننا بچوں کا دلچسپ مشکلہ اور نانی دادی کا نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا بہترین موقع رہتا ہے اس سننے سنانے کے عمل سے ہم بچوں میں اچھے اصاف بھی پیدا کر سکتے ہیں زندگی جب اتنی تیز اور مصروف نہ تھی والدین کے پاس بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ٹائم ہوتا تھا تم بچوں کی اچھی تربیت کے لیے احلاقی کہانیاں سنانا ایک مصرح تیار سمجھا جاتا تھا مجھے آدھ بھی وہ خوشی کے لمحات نہیں بھولتے جب میں نانی کے پاس بیٹھ کر شوک سے شہزادوں شہزادیوں پریوں اور جادوگروں کی کہانیاں سنا کرتی تھی جن میں سے ایک کہانی ہمیشہ میری پسندید آ رہی ہے اور جسے میں نے کئی مرتبہ فرمائش کر کر نانی جان سے سنی ہوئی تھی آج وہ کہانی میں اپنے پیارے بچوں کو سنانے جا رہی ہوں تاں کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ہماری کہانی سنانے کی روایات منتقل ہوتی رہے کہانی ہے سات بہنوں کی کسی گوہ میں ایک فقیر اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے ان کی سات بیٹیاں تھی گربت کے مارے یہ میاں بیوی اپنا اور بچیوں کا گزر بسر بھیگ مانگ کر کیا کرتے تھے ایک دن فقیر اپنی بیوی سے کہا میرا کھیر کھانے کو دل چاہ رہا ہے یہ بات سن کر اس کی بیوی نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ کھیر ہم گریبوں کے نصیب میں کہاں ہے فقیر اس کا جواب دیتے ہوئے بولا کہ ہم دودھ چاول اور چینی بھیگ مانگ کر لے آئیں گے پھر تم مجھے کھیر بنا کر کھلانا بیوی بولی کہ ٹھیک ہے یہ سب اتنا نہیں مل سکے گا کہ ہماری سات بیٹیاں بھی کھا سکیں فقیر گویا کہ ارے پریشن کیوں ہوتی ہو ہم کھیر تب بنائیں گے جب ساری لڑکیاں سو جائیں گے اس طرح انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم جی بھر کر کھیر کھا لیں گے ماں کا دل بچیوں کے لئے تڑپا لیکن دل پر پتھر رہ کر شوہر کی بات مان لی فقیر بولا چلو اب جلدی سو جاؤ کل بھیگ میں کھیر کا سمان مانگنا ہے فقیر فقیر نے کی ساری گفتگو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی چار پائے کے نیچے چھپ کر سن رہی تھی اس کا دل بہت دکھا کہ امہ ابا ہمارے بغیر کھیر کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس نے یہ ساری گفتگو اپنی باقی بہنوں کو بتائی اور کہا کہ ہم بھی کھیر کھائیں گے سب سے بڑی بہن بولی کہ ہم کیسے کھائیں گے تو ساتھوے نمبر والی بہن نے کہا ہم کھیر بنانے کے برطن اور کھیر کا سمان چھپا لیں گے اگلے دن فقیر اور فرقینی کھیر کا سمان مانگ کر جب گھر لائے ایک ہوفیہ جگہ پر سب چھپا دیا اس جگہ کو چوتھے نمبر والی لڑکی نے چھپکے سے دیکھ لیا رات ہونے پر سب لڑکیاں سونے کا ڈراما کرتے ہوئے ایک ایک چیز ساتھ میں لے کر لیڑ گئیں تھوڑی دیر بعد فقیر اٹھا اور اپنی بیوی کو جگایا کہ سب سو گئے ہیں اب تم اٹھو اور میرے لیے کھیر بناؤ فقیر نے دبے پاؤں آہستہ آہستہ کچن میں گئی دیا اور چولا جلانے کے لیے ماچس ٹھونڈنے لگی بہت تلاش کے بعد سب سے بڑی بیٹی جاگی اور کچن میں آ کر کہا امہ کیا ڈونڈ رہی ہو فقیر اور فقیر نے بڑی بیٹی کو دیکھ کر گھورا گئے کہنے لگے آہستہ بولو ہم کھیر بنا رہے ہیں تم بھی کھا لینا مگر ماچس نہیں مل رہی بڑی بیٹی بولی کہ وہ تو میں نے سنبھال کر رکھ دی تھی اب بھی لا کر دیتی ہوں چولا جلانے کے بعد اب دیچ کی نہیں مل رہی تھی اسی طرح دوسرے نمبر والی لڑکی کی چن میں وارد ہوئی اور گویا کے امی دیچ کی میں نے سنبھال کر رکھ دی تھی آپ لوگ کیا بنا رہے ہیں فقیر بولا ہموش ہو جاؤ ہم کھیر بنا رہے ہیں تمہیں بھی چکھا دیں گے اب دوئی تلاش کرنے کی باری آئی جیسے تیسرے نمبر والی لڑکی لے کر وارد ہوئی لڑکیوں کی بڑتی تداد دیکھ کر فقیر کے دل میں ناغواری پیدا ہونے لگے ایسے کرتے کرتے دو چینی چاول لیٹ لے کر سب لڑکیاں ہی کھیر کے گرد جمع ہو گئیں یو سب کے حصے میں تھوڑی تھوڑی کھیر آئی کم مقدار میں کھیر ملنے کے باوجود بھی بچیاں بہت خوش ہوئیں اور اپنے بستروں میں سونے کے لیے لیٹ گئیں ادھر فقیر غصے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگل میں چھوڑ آئے گا بچیوں کی ماں بہت بلبلائی تو وہ ایسا ظلم نہ کرے مگر فقیر پر جنون سوار تھا اگلے دن صبح ہوتے ہیں اس نے بچیوں سے کہا تیار ہو جائیں آج ان کے ماموں کی شادی ہیں ہم نے وہاں جانا ہے لڑکیاں ہشی ہشی تیار ہونے لگی کہ وہ ماموں کی شادی پر جا رہی ہیں بیل گاڑی پر سب سوار ہو گئے اس زمانے میں لوگ دور دراز جانے کے لیے بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے راستے میں ایک گھنا جنگل آیا فقیر نے بچیوں سے کہا ماموں کی شادی پر دینے والے تحائف تو ہم گھر بھولائے ہیں تم لوگ یہاں ٹھہرو میں اور تمہاری ماں گھر سے تحائف لے کر آتے ہیں سب سے چھوٹی بیٹی نے گھبرا کے کہا اببا جلدی آنا ہم ڈر رہے ہیں فقیر بولا کہ بیٹی ڈرنے کی کوئی بات نہیں پریشان مت ہو ہم جلدی آ جائیں گے یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی واپس لوٹ گئے ادھر شام ڈھنے لگی مگر امہ اببا کا دور دور تک کو کوئی پتا نہ تھا سورہ ڈوبنے کو آیا جنگل سے مختلف جانروں کی آوازیں آ رہی تھی اندھیرہ چھانے لگا چوتھی بہن نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اببا ہمیں چھوڑ گیا ہے سب سے چھوٹی بہن رونے لگی کہ اب ہمیں جنگلی جانور کھا جائیں گے اچانک سے کوئی روشنی ٹمٹی ماتی دکھائی دی تیسرے نمبر والی بہن نے کہا وہ دیکھو وہاں کیا ہے لگتا ہے وہاں کسی کا گھر ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پناہ مانگتے ہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر دے وہ ایک گھول جھمپڑی تھی مگر قدمیں کافی بڑی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا مگر کھٹ کٹھانے پر بھی کوئی باہر نہ آیا پھر چھوٹی بہن نے حمد کی اور گھر میں داہل ہو کر آواز لگائی کوئی ہے مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا سب بہنیں گھر میں داہل ہو گئیں یہ ایک شاندار جھمپڑی تھی جہاں بڑے بڑے مرتبان چینی چاول اور دوچ سے بھرے تھے لڑکیاں اتنی وافر مقدار میں چاول چینی اور دو دے کر حیران رہ گئی صوبہ سے بھوکی تھی اور کھیر ان کی من پسندی داڑش تھی چنانچہ لڑکیوں نے کھیر بنانے کی تیاری پکڑی اور کھیر بنا کر چارٹ چارٹ کر کھائی اور آرام کرنے کے لیے ایک کمرے میں چلی گئی اتنے میں ایک دراز کامت سیاہ ریچ جھمپڑی کے انگندر داہل ہوا یہ جھمپڑی اس ریچ کی تھی ریچ کو بھوک لگی ہوئی تھی چنانچہ وہ اپنی من پسندی دا ہرا کھیر بنانے کے لیے کچن کی طرف گیا وہاں دیش کی میں پہلے سے ہی بکیا کھیر مجود تھی جیسے سونکر ریچ کو انسان کی حشبو آنے لگی وہ سمجھ گیا کہ اس کے گھر میں کوئی انسان آیا ہے وہ غصے سے گرجنے لگا لڑکیوں کی آنکھ کھل گئی ساتھ ہی اس نے ان پر راس آیا ہو گیا کہ وہ جسے گھر میں ہیں یہ گھر ایک ہوفناک ریچ کا ہے تو پھر بس کیا لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے چھوٹی بہن چلاک تھی اس نے ایک ترکیب سوجی کہ ایک بڑی کڑاہی میں ڈھیر سارا تیل ڈالا اور تیس آنچ میں چولا جلا دیا اتنے میں رینچ کچن میں داہل ہوا اور چھوٹی بہن کی طرف لپکا چھوٹی لڑکی چلاکی سے کام لیتے ہوئے تیزیز ایک کڑاہی کے سامنے سے ہٹی اور ریچ سیدھے اس کھولتے ہوئے تیل میں جا گیرا مگر یہ کیا لڑکیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ ریچ تیل میں جلنے سے سونے کا بن گیا اصل میں وہ کوئی معمولی ریچ نہ تھا بلکہ ایک جادو کا ریچ تھا اب کیا تھا لڑکیوں کی ہشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا بیٹھے بٹھائے وہ امیر ہو گئی اور ہشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی اور جنگل کی شہزادیاں بن گئی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہئے ان لڑکیوں کو اللہ پر بھروسہ تھا چنانچہ انہیں فقیری سے نجات مل گئی جبکہ ان کے ماں باپ نے گربت سے تنگ آ کر اللہ سے اچھے کی امید چھوڑ دی اور فقیری اس کا مقدر رہا اس کہانی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیں جو غلط نظر آئے وہ ویسا ہی غلط ہوگا بلکہ بعض اوقات پس پردہ ہمارے لئے کچھ بہت اچھا لکھا ہوتا ہے جس کا علم ہمیں آگے چل کر ملوم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں بہتری کا راست چھپائے ہوتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائپ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیک آن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا ملتے ہیں ہم اب اپنی نئی ویڈیو میں اپنا بہت ہیار رکھیں تب تب کے لئے اللہ حافظ